بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اسی مضمون کی حدیث دیگر کئی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں بخاری کی علاوہ دوسرے مقام پر حَلْحَمَاهُ رُشْدَهُ اس کو اپنا مطمئ نظر بنا لی جئے اور دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ اس نے اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جمع کیا ہے علم دین حاصل کرنا سیکھنا سکھانا یہ کیسی فضیلت کا باعث ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو دیکھئے دین سمجھنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں دینی احکامات سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دینی احکامات سیکھنے والوں سے جو بھلائی کا وعدہ فرمارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کس سے کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک یہ حدیث میں اصول دیا گیا کہ جو دین سیکھنے والا اور سمجھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اور جو آگے الفاظ میں نے حدیث شریف کے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی ہدایت کا الہام فرماتا ہے اس کے کام بنا دیتا ہے تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ علم دین کا جو حصول ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہر شخص پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے مجھ سے پہلے بھی اقتداء سے بیانات ہو رہے ہیں اور بار بار توجہ اس بارے میں دلائی جاتی ہے کہ علم الحال فرض ہے ضرورت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے دین اسلام کی جو عمارت ہے کسر رفی ہے ہمارا پیارا دین جان سے زیادہ عزیز دین یہ بنیادی طور پر پانچ سکونوں پر قائم ہے گویا دین کے جو شعبہ جاتے ہیں وہ پانچ ہیں پہلا عقائد دوسرا عبادات تیسرا معاملات چوتھا عقوبات عین قاف واو با علفتہ عقوبات جرائم اور ان کی سزائیں چوری کرنا اس کی سزا غصب دھوکہ دئی قتل کسی کو زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ مختلف جرائم اور ان کی سزاؤں کا بیان جس باب میں ہوتا ہے اسے عقوبات کہتے ہیں اور آخری پانچ سکون ہے اخلاقیات اخلاقیات اچھے اخلاق ہونا لوگوں کی کام آنا اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا کسی کی غیبت نہ کرنا چغلی نہ کرنا وعدہ خلافی نہ کرنا یہ سارے امور جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور جنہیں باطنی امراض کہا جاتا ہے ان سے پاک صاف ہونا یہ اخلاقیات کہلاتی ہیں